سنڈے ہے آج تو اتوار کے لیے اتوار کی خصوصی ریسپی بناتے ہیں جس میں آپ کو بہت محنت بھی نہ کرنی پڑے ساتھ ساتھ آپ کا اچھا سالن بھی تیار ہو جائے دوپہر کے لیے اور سنڈے کے رہتے کام بھی ہو جائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آئل میں میں نے چکن ڈال دیا ہے تھنڈا آئل ہے یہ اس میں سرخ مرچ کوٹی ہوئی لال مرچ حلدی ادرک پاودر نمک اور سبز مرچ کٹی ہی میں نے ڈال دی ہے پیاز جائے گا اس کے اندر مارٹر شامل کریں گے ان میں جس طریقے سے یہ میں بنانے جا رہی ہوں ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تمام چیزیں میں نے اس میں جو ڈالنی ہے لہسن ڈالا ہے ثابت لہسن ہے دہی ایک کپ ڈالا ہے اور زیراس اور قدو کو میں نے رفلی ہی کٹ لیا آپ چاہے تو بہت باریکی سے کٹیں لیکن جس طریقے سے یہ بنیں گا تو یہ ایسے بھی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ہلکی آج پہ 20 سے 25 منٹ کے لئے رکھ دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ دیکھیں ہر چیز بہت اچھے سے گل چکی ہے تمامٹر کے اوپر سے چھلکہ الگ ہو چکا ہے جو کہ میں الگ سے اتار دوں گی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دوبار دیں تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں بہت گلا ہوا تھا اسے ہم نے تین سے چار منٹ تک بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے یہ ہلکی آج پر بہت اچھے سے پک چکا ہے ہم اسے تھوڑا چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے بھونیں گے اور بھوننے کے بعد میں اسے پھر سے پانچ سے چھ منٹ کے لئے دمپر لگا دوں گی بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے بہت ہی مزے کا ہلکی آج پر یہ تیار ہوتا ہے آئل بھی پہلے سے کڑکڑانا نہیں تھا میں نے آئل ڈالا اور آئل میں چکن ڈال کر تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل کر کے اسے 20 سے 25 منٹ کے لئے ہلکی آج پر پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور پکنے کے لئے رکھ کے آپ سنڈے کے اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں اور یہ سالنگ بھی بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا موسیقی